ایم جی شو روم میں جو کے پیکجز مال میں ہیں وہاں میرے والد صاحب کا آج قتل کیا گیا ایم جی کے گارڈز جی ایم سمیت میرے والد صاحب کی گارڈی کو کھیر کر کھڑے ہو گئے میرے والد صاحب کو وہاں سے نکلے نہیں گیا ان کی آخری سانس نہیں رہ گئی تب تک وہ وہاں سے ہیلے نہیں وہ گارڈز نہیں ہیں وہ درندے ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پہ اس گارڈی کو کھیر ہے اور پھیر کے اپنی بدماشینوں نے دکھائیے کہ وہ قاتل گاڑی ایم جی موڈر جعوید افریدی صاحب جو ایم جی کے مالک ہیں یہ اتنا بڑا گروپ ہے اس کے اوپر کوئی بھی میڈیا کا بندہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ان کے موں کے اندر پیسے ڈال دیئے گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین آئی نیوز ڈیجیل کے ساتھ میں ہوں فضل عباس سید ناظرین آج آپ کو میں قاتل گاڑی کے بارے میں بتاؤں گا آپ کہیں گے کہ یہ قاتل گاڑی کیسے ہو گئی ہے وہ قاتل گاڑی ایم جی موڈر جس کے مالک جعوید افریدی صاحب ہیں کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے صوبال گوندل صاحب نے ایک گاڑی جو ہے وہ بک کروائی جس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو ایک میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کی بکنگ کرواتے ہیں آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ آپ کرتے ہیں اور پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ آپ فلان ڈیٹ کو آئیں اور آپ باقی کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے دیں یا آپ اس کی کیش پیمنٹ آپ کریں اور اپنی گاڑی آپ اپنی لے جائیں تو یہاں پہ جو ہے ہوتا کچھ یوں ہے کہ صوبال گوندل صاحب کافی عرصے سے وہاں پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ پوچھتے ہیں ان سے کہ میری گاڑی کب آئے گی مجھے ڈیٹ کنفرم کر دی جائے لیکن انہیں کچھ واضح طور پر بتایا نہیں جاتا ہے ہوتا یوں ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں کال جاتی ہے ان کے نمبر پہ اور انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ کی گاڑی آ گئی ہے آپ پیکجز مال آ جائیں ان کے مین ہیڈ آفیس میں ایم جی موٹرز کے جب صوبال گوندل صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو ان سے وہ بقایا کی پیمنٹ لے لی جاتی ہے لینے کے بعد وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو گاڑی جی کسی اور کی آئیوئی تھی تو آپ کو ہم کوئی اور ڈیٹ بتا دیں گے تو آپ اپنی گاڑی تباہ کے لے کر جائیں جس سے ظاہری سی بات ہے ایک انسان جو ہے اسے غصہ آتا ہے کہ جو اس کی اپنی حق کلال کی کمائی ہوتی تو اس نے تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ اپنا وہ غصہ دکھانا ہے تو مینجر کے ساتھ وہاں پہ ان کی کوئی تلک کلامی ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہاں پہ گالم گلوچ بھی ہوتا ہے تو وہ غصے میں بول کے باہر آ جاتے ہیں جب وہ باہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کا ایک ملازم ہے غلام حسین نامی شخص جو ہے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جب پیکجز مال کا جو ٹول ہے وہ پے کر کے اور وہ نکلنے لگتے ہیں تو آگے سے ایم جی کے گارڈز وہ گارڈز نہیں ہیں وہ درندے ہیں جنہوں نے آ کے وہاں پہ اس گاڑی کو کھیر رہے ہیں اور کھیر کے اپنی بدماشی نوان دکھائی کہ ہمارے مینجر کے ساتھ تم اس طرح کی زبان استعمال کر کے نکل رہے ہو یہاں سے ہم تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس گاڑی کو کھیر رہے اس شخص کو سوپل گوندل کوڑوں نے اتنا انہوں نے منٹلی ٹورچر کیا ہے کہ وہ اتنے پریشان ہوئے جس کی وجہ سے ان کے جو ڈرائیور تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی برائے مہربانی اس نے شیشہ نیچے کیا اس نے کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہمیں آپ یہاں سے جانے دے میرے صاحب کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی آپ کا صاحب ڈرامے کر رہے یہ ساری فلمیں چلا رہے اور آپ یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہیں لیکن ہوتا کچھ یوں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد انہیں جو ہے وہ سٹروک ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے میرا سوپل گوندل صاحب کے بیٹے کے ساتھ رابطہ بھی ہوا ہے غونس کے ساتھ اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ بات کی ہے میں نے اسے سمجھایا ہے کہ آپ میڈیا کے اوپر آ کے بیٹھ کے آپ اس کی آواز اٹھاؤ ایسا نہ ہو کہ یہ آج آپ کے ساتھ ہو گیا کل کو کسی اور کے ساتھ ہو تو وہ بچہ جو ہے وہ بالکل ڈر گیا ہوا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو ہے اگر میں آ کے بیٹھ کے اگر میں کوئی بات کروں گا تو مجھے تو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں مجھے کالز آ رہی ہیں کہ جو ہے یہ مجھے مار دیں گے اور کبھی اسے یہ کہنا کہ تمہارے گھر والوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا اگر تم نے آگر اس کے اوپر اگر تم نے کوئی کاروائی کی ہے تو اس طرح کا مطلب اسے منٹلی ٹارچر اس بچے کو کیا جا رہا ہے اب یہ کیا ہے کہ جعوید افریدی صاحب جو ایم جی کے مالک ہیں ان کا اتنا بڑا گروپ ہے جو ہائر کمپنی بھی ہے وہ بھی انکی ہے ایم جی گروپ ہے وہ بھی انکی ہے آرمی کے ساتھ ان کے اچھے ریلیشن ہے بلکہ زیلمی کی جو ٹیم ہے پشاور زیلمی کی اس میں ان کا بڑا بھرپور ان کا کردار ہوتا ہے تو یہ اتنا بڑا گروپ ہے اس کے اوپر کوئی بھی میڈیا کا بندہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے موں کے اندر پیسے ڈال دیئے گئے ہیں ان کا موں بند کر دیا گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا الیکٹرونک میڈیا جو ہو ہے وہ اتنا جو ہے آگے چلا گیا ہوئے کہ جب بھی کسی انسان کو اب وہ اس کنڈیشن کے اندر ہے لیکن یہاں پہ جعوید افریدی صاحب کی جو ہے اگر کوئی خبر ان کے خلاف اگر کوئی چلنے لگے تو فوراں مالک چینل کے مالک کو کال آ جاتی ہے کہ جی آپ نے کتنے پیسے لینے کبھی کسی کو عرب روپیہ کبھی کسی کے موں میں دو عرب روپیہ ڈال رہے ہیں کہ جی اس کے خلاف کوئی بھی خبر نہ چلا ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ کوئی خبر بریک ہی نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے کسی چینل کے اوپر اس چیز کو اٹھایا ہی نہیں گیا ہے ہوتا یوں ہے کہ صرف الیکٹرونک میڈیا نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بڑے بڑے صحافی بیٹھے ہوں ہیں جب وہ اگر کوئی اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات کرنے لگتے ہیں تو انہیں بھی فوراں ان کی کال جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بلکہ یہ کہیں اس کے علاوہ کہ جی ہماری ایم جی موٹر جو ہے اس نے آکے جو چین ایک بنی ہوئی تھی یہاں پہ ہونڈا کی اور ٹوئیٹا کی جو گاڑیاں آ رہی تھیں ایم جی موٹر نے آکے جی اس کی آکہ منوپلی اس نے توڑ دی ہے تو یہ بڑا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک اتنا بڑا جو بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے کسی سیٹ کے اوپر تو کیا اس کے گریبان کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ چیز مانے نہیں رکھتی ہے لیکن کمپنی کا جو ان کا کاروبار چل رہا ہے یہ اس کے اوپر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی نہیں بات کریں گے ہماری کمپنی کو لاز ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین میں جب وہاں پہ پیکجز مال میں میں گیا ہوں وہاں پہ اتنے زیادہ سی سی ٹی وی کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں بلکہ جب گاڑی مال کے اندر انٹر ہو رہی ہوتی تب سے لے کر بلکل آپ پوری مال اندر گھوم کے آپ نگل آئیں تو آپ کو ایک ایک جگہ پہ اس کی کیمرے کی کوریج ملتی ہے لیکن جعوید افریدی صاحب کا اتنا بڑا گروپ ہے اتنا پاورفل گروپ ہے کہ اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ابھی تک ناظرین اس کی کوئی فوٹیج بھی نکال کے نہیں سامنے لا رہا ہے تو دوسری طرف ناظرین جو ہے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی جعوید افریدی صاحب کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے وہاں پہ ان کے منجر نے اس کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ بتمیزی کی ہے اور ان کے جو گارڈز ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے بتمیزی کیا تو بلکل ٹھیک ہے جعوید افریدی صاحب کا اس کے اندر ڈائریکٹلی کوئی رول نہیں ہے فور ایکزمپل میری ایک اپنی مل ہے اس مل کے اندر میرے جتنے بھی امپلائز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور میں وہاں سے جو ہے کروڑوں روپیہ میں بیٹھ کے چھاپ رہا ہوں میرا کام ہے وہاں پہ بیٹھ کے نوڈ گننا اور میں وہاں پہ جناب نوڈ بھی میں گن رہا ہوں اور وہاں پہ اگر فور ایکزمپل اگر وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے کسی لڑکے کی کوئی مشین کے اندر ہاتھ آ جاتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو کیا اس ٹائم میں پیچھے ہٹ جاؤں گا میں کہوں گا یہ تو مشین کی وجہ سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس بندے کا خود ہی اس کے اندر ہاتھ چلا گیا اوہ بھائی میں اس کے اوپر پوری ٹریننگ کر کے میں پھر بندے ہائر کروں گا تو جوید افریدی صاحب نے جب یہ ایم جی موٹرز کو جب یہ لے کر آ رہے تھے تو لوگوں کی تو یہ بھی شکایات تھی کہ جی اپنے کوئی سمجھدار بندے آپ بٹھائیں وہاں پہ جن کی ڈیلنگ تو اچھی ہو یہ تو بتتمیزی سے آگے سے کسٹمر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کم از کم جوید افریدی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ جب اپنے بندے ہائر کر رہے تھے ان کا کسی سائٹ ایکٹرز سے جا کے اس کا علاج کرواتے انہیں کنفرم ہوتا کہ جی میرے بندے اس قابل ہیں پھر میں انہیں اپنی مینجر کی سیٹ جا کے انہیں میں دکھاتا صرف یہ کام نہیں ہے کہ جوید افریدی صاحب بیٹھ کے صرف بیٹھ کے نوٹ ہی گنتے رہے ان کا کام یہ بھی بنتا تھا کہ وہ فوراں نکلتے اسی ٹائم جس دن جس دن یہ مسئلہ ہوا ہے اسی دن وہ جاتے اس بچے کو جا کے ملتے اسے مل کے اور کہتے کہ میں تمہارے ساتھ مل کے جا کے وہاں پہ جا کے میں پرچا جا کٹواتا میں دیکھتا ہوں کہ کون اس طرح سے کرتا لیکن جوید افریدی صاحب تو الٹس بچے کو دھمکیاں دلوا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں مار دیں گے تمہارے گھر والوں کو خاطر ہے تم اگر اس کے اوپر کوئی کاروائی کرو گے ادھر دوسری جانے وگر دیکھیں تو وہ پولیس جو ہے انہیں بھی پیسے کھلا دیئے گئے ہیں وہ جو ان کے گارڈز پکڑے گئے ہیں جو ان کا مینجر پکڑا گیا ان کے وی وی آئی پی پروٹوکول لگے ہیں جیل کے اندر تو تھوڑی سی اس کے اوپر یہ شرم کھائیں اور یہ میڈیا کے اوپر کیوں نہیں آ رہے ہیں کھل کے سامنے یہ آئیں آ کے بیٹھ کے میڈیا کے سامنے تو آ کے بیٹھ کے بات کریں کہ جی میری دلی ہمدردی ہیں اس بچے کے ساتھ ہیں میری مکمل ناظرین کوشش ہے کہ میں غانس کے ساتھ میں رابطے میں رہوں اور جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ میں اس کی آواز اٹھاؤں گا ضرور بے شک کوئی اور اٹھایا یا نہ اٹھایا اور انشاءاللہ اس کے اوپر جب بھی کوئی کاروائی ہوگی میں بلکہ کوشش میں ہوں کہ غانس کے ساتھ انشاءاللہ جلدی میں کوئی ایک پروگرام کر کے اور میں اس کی آواز کو میں اٹھاؤں اور میں آپ کو وہ بھی بتاؤں تو اسی کے ساتھ ہی اپنے میز بان کو اجازت دیجئے گا اور دیکھتے رہیے گا آئی نیوز ڈیجٹل